چلیے ایک بار پھر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بولیڈ کی سنی انسنی باتوں کو بتانے کے لیے جیہاں آپ لوگ سائد راجیس خنہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو راجیس خنہ کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری دیں گے جسے آپ سن کر کافی خوص ہوں گے اور آسچرے بھی ہوگا کہ ایسی بھی باتیں ہیں جیہاں تو جیہاں تو آئیے سیدھے سیدھے ہم بات کرتے ہیں راجیس خنہ کو انڈین سینیما کا پہلا سپر اسٹار کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے جبردست ایکٹنگ ٹیلنٹ سے لمبے سمیں تک ہندی سینیما پر راج کیا حالانکہ فلموں سے زیادہ ان کی پرسنل لائف سرکھیوں میں رہی ٹیمپل کا باریا سے ان کی سادے بھی چرچہ کا بھی سہ رہی ٹیمپل نے فلم باو بی سے ہندی سینیما میں دھماکے دار اینٹری کی تھی لیکن راجیس خنہ سے سادی کے بعد انہوں نے فلم میں کام کرنا بند کر کے سب کو چوکا دیا تھا ٹیمپل کی جب راجیس خنہ سے سادے ہوئی تھی تو ان کی عمر کیول سولہ سال تھی وہیں راجیس خنہ کی عمر کی اگر بات کرے تو اس سمیں ان کی عمر بتیس سال تھی یعنی وہ ٹیمپل سے عمر میں سولہ سال بڑی تھے بہرحال راجیس خنہ سے سادے کے ایک سال بعد ٹیمپل بیٹی ٹوینکل کی ماں بن گئی اس کے کچھ سالوں بعد انہوں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا بیٹیوں کے پروریس میں بیچے ہونے کے باؤسود ڈیمپل کو فلموں میں کمبیک کرنے کی اکچھا جاگنے لگی اس بات پر ان کا راجیس خنہ سے ویواد ہوا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلموں میں واپسی کرے ڈیمپل اور راجیس خنہ کی ویواد بڑھتے گئے اور ایکٹریس نے کاکا کا گھر چھوڑ دیا اسی دوران کاکا نے سری دیوی کے ساتھ فلم ماشٹر جسائن کی جو کی عمر میں اس وقت ان سے کافی چھوٹی تھی ڈیمپل کو کاکا اور سری دیوی کی آن سکرین جوڑی بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا وہ ان دینوں بہت موٹے اور بڑھے دیکھنے لگے ہیں ان کے بال بھی جھڑ رہے ہیں وہ ایسے گھٹیا رول کر کے خود کا مجاک نہیں بنوا سکتے وہ بہترین ایکٹر ہیں اور انہیں ایسے ہی رولز چننے چاہیے جو ان پر جچے بعد میں سری دیوی نے بھی ایک ہی انٹرویو میں قبولا تھا کہ ان کی ماں کو بھی یہ فلم بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی والگر فلم کرنے کی کیا جرورت تھی تو یہی وجہ ہے کہ راجیس خنہ اور ڈیمپل کا باڑیا کے بیچ کافی ویواد ہوئے اور راجیس خنہ کو انڈین سینیما کا پہلا سپر اسٹار بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کے نام پر سپر اسٹار کا ٹیک لگ چکا ہے کیسی لگی آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں موسیقی 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 موسیقی